محنت کو بہت ہلکے میں لے جاتا ہے سب بات کرتے ہیں کہ محنت تو کوئی بھی کرتا ہے سب تھوڑی ہو جاتے ہیں ایک ہوتی ہے مزدوری والی محنت یا فارمالٹی والی محنت اور دوسری ہوتی ہے دیپ فرک فکس والی محنت دونوں میں فرق ہے ایک انسان جس نے خود کو اندر سے کانکر کر لیا وہ اس سے پاورفول ہے جس نے سو بہار کے لوگوں کو کانکر کر رکھا ہے آؤ وارئر منٹالیٹی کے ساتھ میں حد پار محنت کے نیم جانتے ہیں پہلا نیم حد پار محنت کہاں کرنی ہے اس کا decision اگر گلت لے لیا تو کتنا ہی فاشٹ جاؤ کتنا ہی سمارٹ جاؤ منزیر سے دوری جاؤ گے direction speed سے زیادہ میٹے کرتی ہے ہم جنم سے اب تک کے لاکھوں decisions کے total بنتے ہیں ہر ایک decision کہیں دے گے لے جاتا ہے ہر action ہر ویچار ایک decision ہے watching this video is also kind of a decision اب یہاں آتا ہے decision fatigue یا paradox of choices دو decisions میں فس جانا حد پار محنت کیوں نہیں ہوتی ہے آلس نہیں direction دماغ کو clear cut پتاؤ کہ کیا کرنا ہے اور اس سے کیا ہوگا تب اب ایک second نہیں رکھو گئے ایک school میں competition تھا drawing کا سارے students excited تھے جنہوں نے بھاگ لیا دو دوست تھے انہوں نے نام لکھوایا اور اگلے ہی دن وہ چلے گے نام روشن کرنے اپنا drawing کر کے دونوں نے full practice کر لی کہ کیا drawing کرنی ہے competition شروع ہوا اس میں سے ایک نے full تیاریک یا باوجود وہاں گیا کہ وہ سوچنے لگا کہ یار یہ تو کیا گزو کی drawing کر رہے ہیں دوسری لوگ میں کہاں یہ full پتی بنا رہا ہو یہ شکل تو competition میں iron man بنا رہا ہے بچہ ڈر گیا اس نے اپنی full پتی میٹھائی جو باب بنا رہا تھا وہ بھی کرش بنانے لگ گیا انڈیا کا super hero جس کی بھائی ساب نے practice نہیں کر رہی تھی decision بدلہ کس وجہ سے اب کیوں کی practice نہیں کر رہی تھی کرش کی تو پھر سے decision بدلہ بھاری پڑ رہا تھا تو کچھ ہلکا کھن نے بیٹھ گیا اب وہ جیسے ہلکا کھن نے بیٹھا تو وہ بھی صحیح سے نہیں ہو رہا تھا تو سوچا کہ جس کی practice کیا وہ کر لیتا جتنے میں time برا ہو گیا اب drawing نہیں کر سکتے decision fatigue lead ہوئے گا 90% سے زیادہ محنت میں کمی کا قارن ہے mind clear نہیں ہے کوئی آلس وغیرہ نہیں ہے اگر ایک page پڑھنے سے 10,000 ایکاؤنٹ میں آتے ہیں تو پوری کتاب نہیں پڑھو گے کیونکہ mind کو بتایا کہ کیا ملے گا decision لیا mind میں 1% بھی نہیں لگنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا تب ہوگی حد پار محنت doubts آپ کو روکتے ہیں حد پار محنت سے نیم نمبر 2 بینہ focus والی محنت کو محنت میں نہیں formality اور labor work میں count کرو محنت کا partition کر دو لوگ کہتے ہیں crypto is the future nft meta words artificial intelligence electric vehicles technology یہ سب future ہے پر deep work اور focused mind real future ہے جمعانے کے ساتھ focus concentration attention span یا یہ کہتے ہو دھیان لگانے کی اوڑ جا یا دیماغ کا stamina کم ہو رہا ہے اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی demand بڑھتی ہے اس چیز کا competition بڑھے گا کہ کون لمبے time تک ایک ہی چیز پر focus کر پا رہا ہے یہ rare ہوتا جا رہا ہے focus is the future focus خراب ہوتا ہے کچھ brain damaging habits ہے focus is what صحیح معنی میں focus کیا ہے دیماغ کی healthی نا جس میں 8 crores 60 لاک sales ہوتی ہے یہ چونگم جیسا دو کانوں کے بیچ کھوپڑی میں پھرا ہوا ماس ہے یہی تو ہتیار ہے جس کی servicing نہیں ہو رہی ہے تو focus خراب ہو رہا ہے and focus is the future focus خراب ہوتا کیسے ہے number one multirasking جو لوگ چور دیکھا دینا میں یہ بھی کر سکتا ہو پھر یہ بھی کر سکتا ہو یہ بھی کر سکتا ہو کچھ نہیں ہوگا میں صرف یہ کر سکتا ہو یہ فوڑے گا اس کے اوپر کئی research مل جائے گی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ focus کا سب سے بڑا دشمن ہے multirasking دوسرا دشمن focus کا کوئی چنتا کرنا پیسو کی گھر کی کوئی چیز دماغ میں ہے کوئی کام رہ تو نہیں گیا کیا میں کچھ چک تو نہیں رہا ہوں conversation یاد کرنے کی try کرنا ego hurt ہو جانا وہ جو mind کو hang کرتا ہے michael jbm کہتے ہیں سب سے شکتی سالی طریقے سے دماغ پر یہ کبجہ کرتا ہے focus کی what لگاتا ہے جو آپ دیماغ مینے کے گھومتے ہو focus کا تیسر دشمن devices کے notifications چوتہ fatigue جو sleep کی وجہ سے ہوتا ہے باقی diet weight آپ کو اسے پتا ہے بینہ focus محنت محنت نہیں ہے مزدوری بولو اس کو اسے حد پر محنت بول کر term خراب مت کرو focus میں کام کرنے سے ہو کا کیا understanding الگ ہوگی intelligence level high ہوگی چیزیں fast سمجھائے گی recurring power 30 ہوگی time پہ سب کچھ یاد آئے گا creative visualization بڑھ جائے گی آنکھ بند کروگے اندر کی دنیا دکھائی جائے گی 10 گھنڈے کا کام ایک گھنڈے میں کر کے شاروک خان کی طرف flex کروگی جو ویڈیو میں دکھ رہا ہے thoughts control میں ہوگے focus کے ساتھ میں کام کرنے سے thoughts control میں ہوگے دھیان کہاں دینا ہے یہ ability آپ کے ہاتھ میں ہوگی peace of mind ہوگا پریشان کرنے والے thoughts سے freedom کون سے thoughts کے CD لگانی ہے دماغ میں وہ آپ decide کروگے self confidence بڑھ جائے گا inner strength بڑھ جائے گی willpower بڑھ جائے گی درد نیچھے بڑھ جائے گا overthinking رک جائے گی ٹالنے کا کیڑا مر جائے گا جیون اچھا لگنے لگے گا happiness بڑھ جائے گی اب کرو محنت کیسے نہیں ملتے ریزنٹس رہی بات لوگوں کی جو آپ کا focus توڑتے ہیں تو اس پہ میں ایک لائن Franks Natra کی بولوگا لوگ disturb کرتے ہیں کیونکہ آپ انہیں کرنے دیتے ہو حد پار مہنت نیام 3 مائیکرو پارٹس مل کر کچھ نیا بناتے ہیں یہ ایک universal law ship of theases فیل میں بتایا جب آپ بہت سارے پارٹس کو assemble کرو تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے یعنی وہ سارے پارٹس اور وہ نئی بات جانکاریوں کا total نہ ہو کر اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جانکار یعنی information knowledge یہ کھاں سے ملے گا books ہے اور آج تو books پڑے بینا ہی آپ audio میں perform کوئی ایک کام کرو بس ایک کام اور اسے ایسا کرو کہ اس کی quality کے آس پاس لوگ بھٹکے بھی نہ کسی کام میں excellence حاصل کرنے سے دنیا یاد رکھتی ہے ورنہ multitasker سے دنیا بھری پڑی ہے important چیزوں کے لیے آپ کو unimportant للچانے والی چیزوں کو نہ دینا سکھنا ہوگا ورنہ محنت ہوگی results نہیں ملے گی آپ دوش دوگے قسمت کو بہت کچھ نہیں کرنا ہے صرف کچھ کرنا ہے خطر نہ کرنا ہے اس جب apple میں return ہوئے تھے fire ہو نے کی بات میں تب انہوں نے دیکھا کہ 350 products پر کام چل رہا ہے انہوں نے 340 products رکھوا دیئے کہتے ان 10 products کے الابا کسی بات نہیں کرنی 340 products کو نہ دینا پڑھا 10 میں چاند ڈالنے کے لیے مہنط کرو لیکن concentrated مہنط کرو کاغ جلانی کے لیے alliance کا استعمال کرو value بھی دھوپ سے نہیں جلے گا کئی بار آپ ہمت کر کے no بول بول نا ہوتا ہے کیونکہ jobs کہتے ہے focus کا مطلب yes بول نا 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 بول نا اگر اس